جمہوریت میں ایسا ہوئے یہ تو جنگل کا قانون ہے کہ جو بندہ کہتا ہے کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑوں آپ پکڑ کے اندر ڈال دیتے ہیں یعنی کہ اس ملک میں ملک میں جو بندہ آئین کے ساتھ کھڑے جو قانون کے ساتھ کھڑے اس کو پکڑ کے آپ اندر ڈال دیں یعنی کہ اب اسٹیبلشمنٹ بات ہتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی کبھی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بات نہ کریں اور بھئی کیوں بات نہ کریں گیارہ سو ارب روپے آپ اس قوم کے کھا گئے ہیں اور آپ کہتے ہیں سٹیبلشمنٹ کے بارے میں بات نہ کریں یہاں پر آپ ہوتے ہیں تو دو دو کلومیٹر آپ کے پیچھے پروٹکول ہوتا ہے اور جب دبائی میں آپ جاتے ہیں آرمی چیف صاحب وہاں پر دبائی کی سڑکوں بزلیل ہو رہے ہیں یہ قوم آپ کو پچاند چکی ہے آئین میں یہ بات آئین میں آئین میں یہ بات بڑے واضح ہے اگر آئین میں دو سو آرٹیکل دو سو ساٹھ کے مطابق نہیں کریں گے اور سب سے پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ آرٹیکل سٹھ سٹھ آرٹیکل چھہ سٹھ کیا کہتا ہے کہ آپ کوٹ آف کنڈکٹ پر بات نہیں کر سکتے آرٹیکل چھہ سٹھ بڑا واضح ہے لیکن یہاں پر اسمبلی میں بیٹھ کے کبھی عدالتوں کو گالیاں دے رہے ہیں کبھی کس کو گالیاں دے رہے ہیں کیا یہ اس ملک میں کیا چیف جسس کو یہ بات نظر نہیں آ رہی چیف جسس کیوں ستیفہ تھے ستیفہ تو اس کو دینا چاہیے جو اوپر بیٹھا ہے کیا شباز شریف کے پاس اس کو عوام نے منتخب کی ہے آپ کے پاس عوامی اکثریت نہیں ہے آپ تو سازش کی پیداوار ہیں جو منتخب ہو کے آیا تھا اس کو آپ نے لوٹے بنا کے اس کی حکومت کو گرا دیا ہے میں سمجھتا ہوں آئین میں یہ آئین میں کہیں پر یہ نہیں لکھا کہ آپ حکومت چوروں کو ساتھ بٹھا کے نگوشیٹ کر دیں دیکھیں بطور وکیل میں یہ سمجھتا ہوں جو ابھی حالات چڑ رہے ہیں چیف جسس صاحب تگڑے ہو جائیں ان کو فیصلہ قبول ہے جسٹس رانہ سناؤلہ جسٹس نواز شریف صاحب جسٹس شباز شریف صاحب جسٹس آصف صاحب جسٹس فضل رحمان صاحب ان کو وہ ججز قبول ہیں کہ اپنی پارٹی کے ان کو ججز بنا دیں تک ان کے حق میں فیصلہ آجائے یہ وہی جج جنرح اتر منیلا صاحب اور عمر بندیال صاحب یہ وہی جج ہیں جنہوں نے ہماری حکومت رات کے بارہ بجے گرائی تھی اس وقت سو موٹس حلال تھا اس وقت سو موٹس حلال تھا اور جب آج آئین اور قانون کے مطابق جب الیکشنز ہونے ہیں وہ سو موٹس حرام ہو گئے یعنی کہ آپ کے میٹھا میٹھا ہب اب اور کڑوا کڑوا تھو تو یہ جب جج رات کے بارہ بجے فیصلہ کر کے ہماری حکومت گرائی ہم نے تو گالییاں نہیں دی کیا گالییاں دیئے عمران خان نے کیا عمران خان نے کہا تھا کہ ہمیں آپ کو چوک میں لٹکائیں گے کیا عمران خان نے کہا تھا کہ آپ کا فیصلہ نہیں مانیں گے وہ تو کہا آپ نے ہماری حکومت گرائی ہم نے سر خم تسلیم کر رہی ہے ہم نے کہا تھا ہم نے رات کے بارہ بجے اس حملی توڑ دی خان صاحب نے ہم نے کہا تھا عوام میں جائیں عوام کو فیصلہ کرنے دیں عوام جس کو متخیب کرے گی وہ حکومت کرے گا لیکن ہماری بات نہیں مانی گئی انہی چوروں کو بٹھایا گیا اور آج انہی چوروں نے ملک کا بٹھا بٹھا دیا آج دیکھ لیں غریبوں کی حالت آج غریبوں کی حالت دیکھ لیں آج یہ لوگ مہنگائی تو چھوڑے نا اس ملک میں رہنے کے قابل نہیں ہیں لوگ آج مہنگائی کی قیمت دیکھ لیں آج پیٹرول کی قیمت دیکھ لیں یہ تو مہنگائی ختم کر رہے تھے بلاول نے سن سے مارچ کیا فضل ریمان نے مارچ کیا لبیک بلوں نے مارچ کیا آج تو کوئی بھی نہیں بولنا دعالت کا کام ہے دو فریقوں میں صلاح کروانا اگر آپ کا سیاسی کیس ہے تو پارلیمنٹ میں حل کریں نا آپ جاتے ہیں عدالت میں پٹیشن دائل کرتے ہیں پہلے آپ خود عدالتوں میں جاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ عدالتیں کیوں مداخلت کریں ہیں کیا سب سے پہلے جب خان کی حکومت تھی تو آپ عدالت میں گئے نا کہ انہوں نے غیر قانونی طور پر الیکشن آناؤنس کر دی ہیں پھر عدالت نے ہمارا فیصلہ ریورس کیا وہ فیصلے حلال تھے یہ فیصلے حرام ہو گئے یعنی کہ آپ کے حق میں فیصلہ ہے تو وہ قبول ہے جو آپ کے خلاف آئے وہ قبول نہیں ہے مریم کو دیکھیں سارا دن جلسوں میں ججز کے خلاف تقریریں کر رہی ہیں کوئی نوٹس نہیں ہے یہاں پر خان صاحب نے ایک جوڈیشیل مجسریٹ جج زیوہ اس کو کیا کہا تھا کہ ہم آپ کو قانون کے مطابق کاؤنٹر کریں گے اس کو تو روز پیشی پہ بلا رہے ہیں مریم اتنی لڑی لی ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے مریم اتنی لڑی لی ہے کہ ججز کو گالیاں دیتی ہے ہر جو فنکچن میں ساکب نصار ہیں اور پھر اس کے کیا وجہ ہے کیوں سپریم کو اتنی کمزور اپنے آپ کو ظاہر کر رہی ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں سپریم کوٹ کو آپ لچک نہیں دکھانی چاہے بطور وکیل میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کوٹ کو آپ آئین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور ہر صورت اپنا فیصلہ منوحن تسلیم کرنا چاہے